دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوٹیٹی کریزی سو راج میں بات کرنے والوں آپ لوگوں سے اجیر ایوگن کے بارے میں چیہاں دوستو اجیر ایوگن کے بارے میں بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور آخر کار ایک ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کو جان کر آپ ناکے برد شوک ہو جاؤ گے آپ داتوں تلے اے ہیں انگلیاں دبا لوں گے ریزن یہ ہے کہ اجیر ایوگن ایک بہت بڑی فرم ڈیریک کرنے چاہ رہے میں نے بار بار کہا ہے کہ اجیر ایوگن کے پاس ڈیریکشن کا کافی زیادہ پوٹینشل ہے شوائی فرم دیکھ کر میں اس پر پوری طرح سے شور ہو گیا شوائی کا ڈیریکشن بہت کمال تھا اور میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے شوائی کا ٹریلر خود شاید پچاس مرتبہ سے ساٹھ مرتبہ یا پتہ نہیں کتنی بار دیکھا ہے اور کتنی بار میں شوائی کا ٹریلر دیکھتا ہوں اتنی ہی مرتبہ مجھے ایک جوش سا آ جاتا ہے وہی شنہ ہے وہی ایک آئے جس کے بلیت ہے بسا شیوائے ایک الگ ہی گانہ ہے ایک الگ ہی کھومار تھا اس فرم کا اور اجیر دیکھا نے اسے ڈیریک کیا تھا فرم کلیش کے بہوجود سو کروڑ کمانے میں کامیاب رہی تھی ہے اہدن رہ مشکل سے دوہزار سولہ کی بات ہے اگر میں دوہر ستہ کی رہی نہیں نہیں دوہر سولہ کی دوہر سولہ کی تو یہاں پر میں وہ بھی دیوار لگی اب یہاں پر میں بات کرنے والا یہ نئی فلم آخر کونسی ہے یہ خیالی پلاو نہیں ہے آج ہی ایک حبر آئے چار سو کروڑ کا بجٹ ہے اکشے دیکھون کی ایک فرم کا جو دیکھونڈ کریں گے ایک پلان چالو ہے اس پر کچھ رائٹر سے ان کو دیا گیا ہے سکرین پلے لکھنے کو یعنی کہانی تیر ہے لگ بھر اسے لکھنے کو دیا گیا ہے جسے ایک بھا کسی رائٹر کو دیا ہے دوسرا بھا کسی ایسا تین چار پارٹ میں دیا گیا ہے تو وہ جب ایک ساتھ پورا بند کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ پرپر سکرین پلے بن جائے گا اور فائنل آؤٹپٹ آنے کے بعد اور فلال کورونا آئے اس کا محول ہے اسے تھیرٹر کتنا ریوائیو ہوتا ہے کتنا واپس سے محول نورمل ہوتا ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فلم کا بننا یا نہ بننا تہہ ہوگا لیکن مجھے یہ خبر اچھی لگی ہے لیکن اس خبر کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بھی اگر ہنٹ ملتا تو مزا آتا یعنی کہ یہ پیوریڈک فلم بھی نہیں ہوگی یہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن جب پیوریڈک فلم نہیں ہوگی تو چار سو کروڑ کا بجٹ کہاں ڈالا جائے گا کیسی فلم ہوگی وہ لیکن ہاں یہاں پہ ایک ہنٹ ضرور دیا گیا ہے وی ایف ایکس ڈریون اور آپ کو پتا ہوگا یا نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں وی ایف ایکس وی ایف ایکس وی ایکس وی ایکس وی ایف ایکس وی 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 کورڑ کی فلم بناتے تو اس میں ہم اتنا مہت کرتے چار گناہ زیادہ کرتے تاکہ وہ چار سو کورڑ کے دیکھے تو امید کرتے ہیں جب چار سو کورڑ کی فلم ہی بنائیں گے اکشب آن اہمین اجی ریوان سوچ ہی کتنی بڑھیا نظر آئے گی ہانگے پھر تو ہزار کورڑ کے اوپر کی بجیٹ اسے فلم بنے گی ہو رائی فلم کے بارے بہت زیادہ ابھی تک ہائپ نہیں آیا لیکن یہ بات میں سچائی ہے کہ ہاں اجی ریوان ایک فلم کو لے کر تو یہ بولیوڈ کی سب سے مہنگی فلم کہلائے گی اس کے علاوہ آجی دیگون کے پاس میڈی فلم ہے جو امیدہ بچنگ اشرا شوٹ کرے ہیں وہ مندیانی کے ساتھ اور ہے نا رکل پیت سنگھ کے ساتھ اس کے علاوہ تھینگ گوڑ ہے تھینگ گوڑ کے علاوہ رودرا ہے رودرا کے علاوہ کارتھی فلم کا ہندی ریمیک ہے چانکیا ہے سنگھم 3 ہے گولمال 5 ہے ایسے لیکن نا جانے کئی ساری فلم ہے آجی دیگون کے فلال چھولی میں ہے تو فلال آپ کتنے خوش ہے اس خبر سے ضرور بتائے گا کہ آجی دیگون is all set to direct another big film with a budget of 400 crore and it would be a bfx driven big massive film whose details are still not diverged لائک اب تو کھلے نہیں ہیں بتاتے تو کھل بنا کے آپ کو یہ خبر کیسے لگے زبے بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو انشاءال کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا love you all bye bye